اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کتنے آدمی تھے کالیا جواب آ گیا ہے آپ کے سامنے علی امین گھنڈاپور صاحب یہاں پہ نصر آ رہے ہوں گے شلنگ ہوئی تو شیر کا بچہ آ کے کنٹینر کے اندر سے نکلا اوپر پہنچ گیا اور شلنگ عوام کے ساتھ برداشت کرتا رہا یہی تو رسن ہے تحریک انصاف میں مقبولیت کی باقی لیڈران ہوتے ہیں اپنے مو چپاتے بھرتے ہیں اور یہاں پہ آگے بڑھ کے اگر علی امین گھنڈاپور اس طرح ڈٹا ہوا ہے تو قوم بلا کیوں نہیں رٹے گی مناصر آپ کے سامنے رکھیں گے کتنے لوگ تھے ساتھ ساتھ علی امین گھنڈاپور کی ویڈیوز بھی لائک ضرور کیجئے اور آگے بھی ضرور شیئر کیجئے پہلے تو یہ تصویر دیکھ لیجئے دبنگ انداز میں علی امین گھنڈاپور اپنی گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ارد کے دن کے سبھی انہی کے کارکن موجود ہیں اور ان کے مطالق بتایا جا رہا ہے کہ یہ داخل ہو چکے ہیں اس وقت پنجاب میں کتنے لوگ لے کے یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے کتنی بڑی تعداد میں یہ پبلک ہے جو کہ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے کیا پبلک کو کنٹینر لگا کے کبھی بند کیا جا سکا ہے کیا پبلک کے دلوں سے جو شخص بھی بیٹھا ہو اسے نکالا جا سکا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے بند کر کے راستے بھی اگر یہ نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں پبلک زیادہ اکٹھی ہو رہی ہے زیادہ لوگ باہر نکل کے تماشا دیکھنے کے لیے بھی نکلے ہیں حکومت کا اور ساتھ ساتھ احتجاج کرنے بھی نکلے ہیں تو واقعی میں حکومت کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ایک معاملہ ہے اب علی امین گڈاپور کی ویڈیو جو ہم نے شروع میں آپ کو دکھائی بتایا یہ جا رہا ہے جب پولیس نے علی امین کے کافلے پر شیلنگ کی تو علی امین کنٹینر سے اتر کر گاڑی کی چھت پر بیٹھ گئے اور فرنٹ سے لیڈ کرتے دکھائی دئیے یہ سب چیز انتہائی سرپرائسنگ ہے آپ میکسیمم شیئر کیجئے گے اس ویڈیو کو اور آگے شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لازمین سبسکرائب بھی کیجئے ساتھ میں بیل ایک ان میں پریس کیجئے تاکہ اپ ڈیٹڈ تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں